اے تعصب کے آئینہ خانوں تم کو آباد کس نے رکھا ہے اے تعصب کے آئینہ خانوں تم کو آباد کس نے رکھا ہے کوئی دیوار تک نہیں ہلتی سنگ بنیاد کس نے رکھا ہے مزید خادرین و حضرات ہم جس اہد میں ساس لے رہے ہیں یہ نفرتوں کا اہد ہے گھٹن ہے مایوسی ہے اس میں تخلیقیت کے اشارے بہت کم مل رہے ہیں لیکن کراچی سے ایک ایسا شاعر جس نے اپنی تخلیقیت سے اہل المدانش کو متاثر کیا ہے اس شاعر کا نام ہے جناب امار اقبال زوردار تعلیم استقبال کیجئے جناب امار اقبال آپ کے روگر سر اجازت میں بالکل وہ غزل بھی پیش کرتا ہوں چند اشار بس جلدی جلدی کیونکہ وقت کم ہے ارز مجھے یہ کرنا تھا کہ وفا کرے تو ہماری وفا میں مر جائے وفا کرے تو ہماری وفا میں مر جائے خدا کرے یہ پرندہ ہوا میں مر جائے کیا اچھا ہے واہ اور پھر چلو اپنا ہی کوئی رنگ بھر دو چلو اپنا ہی کوئی رنگ بھر دو چلو اپنا ہی کوئی رنگ بھر دو مجھے تم زندہ کر سکتی ہو کر دو واہ 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 اور چلو اپنا ہی کوئی رنگ بھر دو مجھے تم زندہ کر سکتی ہو کر دو اکس کتنے اتر گئے مجھ میں اکس کتنے اتر گئے مجھ میں پھر نجانے کدھر گئے مجھ میں اکس کتنے اتر گئے مجھ میں پھر نجانے کدھر گئے مجھ میں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں واہ 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 میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں اچھا شیر پیش کیا مارتا واہ 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 میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں میرے اندر تھی ایسی تاریخی میرے اندر تھی ایسی تاریخی آکے آسیب ڈر گئے مجھ میں میرے اندر تھی ایسی تاریخی آکے آسیب ڈر گئے مجھ میں آکے آسیب ڈر گئے مجھ میں میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیان میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیان سب زمانے گزر گئے مجھ میں پل تھا جو کھا گیا صدیان سب زمانے گزر گئے مجھ میں رنگ ورس کی حوث اور بس رنگ ورس کی حوث اور بس مسئلہ دسترس اور بس رنگ ورس کی حوث اور بس مسئلہ دسترس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی بہت بہت شکریہ بہت بندہ نوازی یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس اس مصور کا ہر شاہکار اس مسور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹھ برس اور بس اس مسور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹھ برس اور بس سب تماشا ایک کن ختم شد سب تماشا ایک کن ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس سب تما شائع کن ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس وہ پیکر جمال ہے کمال وہ پیکر جمال ہے کمال ہے وہ حسن بے مثال ہے کمال ہے وہ پیکر جمال ہے کمال ہے وہ حسن بے مثال ہے کمال ہے وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے یہی میرا سوال ہے کمال وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے یہی میرا سوال ہے کمال ہے وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے یہی میرا سوال ہے کمال ہے رقیب کو برا بھلا میں کیوں کہوں رقیب کو بہت شکریہ برا بھلا میں کیوں کہوں وہ صرف ہم خیال ہے کمال رقیب کو برا بھلا میں کیوں کہوں وہ صرف ہم خیال ہے کمال ہے مجھے حرام ہے شراب کا نشاہ تمہیں لہو حلال ہے کمال مجھے حرام ہے مجھے حرام ہے شراب کا نشاہ تمہیں لہو حلال ہے کمال ہے تمہیں لہو حلال ہے کمال ہے بات میں سرسری نہیں کرتا بات میں سرسری نہیں کرتا اور وضاحت کبھی نہیں کرتا بات میں سرسری نہیں کرتا اور وضاحت کبھی نہیں کرتا ایک ہی بات مجھ میں اچھی ہے اور میں بس وہی نہیں کرتا ایک ہی بات مجھ میں اچھی ہے اور میں بس وہی نہیں کرتا مجھ کو کیسے ملے بھلا فرصت مجھ کو کیسے ملے بھلا فرصت میں کوئی کام ہی نہیں کرتا مجھ کو کیسے ملے بھلا فرصت میں کوئی کام ہی نہیں کرتا جہل کو بس چند اشار سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ جہل کو اچھا اچھا جی میں پیش کرتا ہوں جہل کو آگئی بناتے ہوئے جہل کو آگئی بناتے ہوئے جل گیا روشنی بناتے ہوئے جہل کو آگئی بناتے ہوئے جل گیا روشنی بناتے ہوئے کیا قیامت کسی پہ گزرے گی کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے کیا ہوا تھا ذرا پتا تو چلے وقت کیا تھا گھڑی بناتے ہوئے اس نے ناسور کر لیا ہوگا اس نے ناسور کر لیا ہوگا زخم کو شائری بناتے ہوئے اس نے ناسور کر لیا ہوگا زخم کو شائری بناتے ہوئے دشت کی وسطیں بڑھانی تھیں دشت کی وسطیں بڑھانی تھی میری یاوارگی بناتے ہوئے دشت کی وسطیں بڑھانی تھی میری یاوارگی بناتے ہوئے اور وحشت کے کارخانے سے تازہ غزل نکال وحشت کے کارخانے سے تازہ غزل نکال اے صبر کے درخت میرا میتھا پھل نکال اے صبر کے درخت وحشت کے کار خانے سے تازہ غزل نکال اے صبر کے درخت میرا میٹھا پھل نکال وہ میٹھا پھل میں پیش کرتا ہوں کہ موں کو آتی ہے آنچ سینے سے موں کو آتی ہے آنچ سینے سے آگ بجھتی نہیں پسینے سے موں کو آتی ہے آنچ سینے سے آگ بجھتی نہیں پسینے سے ہدت غم سے آنکھ جلتی ہے ہدت غم سے آنکھ جلتی ہے بھاپ اٹھتی ہے آپ گینے سے ہدت غم سے آنکھ جلتی ہے بھاپ اٹھتی ہے آپ گینے سے اور شیر میں پیش کرتا ہوں کہ تم وہ تیارہ جو نظر آئے تم وہ تیارہ جو نظر آئے غرق ہوتے ہوئے صفینے سے تم وہ تیارہ جو نظر آئے تم وہ تیارہ جو نظر آئے غرق ہوتے ہوئے صفینے سے دھوپ دیوار کے سہارے رکی دھوپ دیوار کے سہارے رکی ورنہ گرنے لگی تھی زینے سے دھوپ دیوار کے سہارے رکی ورنہ گرنے لگی تھی زینے سے روح سہراب ہو گئی میری تیرے ہونٹوں کی پیاس پینے سے روح سہراب ہو گئی میری تیرے ہونٹوں کی پیاس پینے سے یا پھر ہماری پیاس کو لگ جائے داغ پانی کا ہماری پیاس کو لگ جائے داغ پانی کا ٹھکانے آئے گا تب ہی دماغ پانی کا ہماری پیاس کو لگ جائے داغ پانی کا ٹھکانے آئے گا تب ہی دماغ پانی کا تمہارے جاتے ہی آنکھوں کو ایسا دشت کیا تمہارے جاتے ہی آنکھوں کو ایسا دشت کیا کسی کو ملتا نہیں ہے سراغ پانی کا دل میں ان کا خیال آنے دو مسکرائے گا مسکرانے دو دل میں ان کا خیال آنے دو مسکرائے گا مسکرانے دو بیچ سے ایک داستہ ٹوٹی بیچ سے ایک داستہ ٹوٹی اور پیدا ہوئے فسانے دو بیچ سے ایک داستہ ٹوٹی بہت شکریہ بیچ سے ایک داستہ ٹوٹی اور پیدا ہوئے فسانے دو ہاتھ جس کو لگا نہیں سکتا ہاتھ جس کو لگا نہیں سکتا اس کو آواز تو لگانے دو اس کو آواز تو ہاتھ جس کو لگا نہیں سکتا اس کو آواز تو لگانے دو اس کو آواز تو لگانے دو اچھا جی میں وہ پیش کرتا ہوں کہ آرٹ کیا ہے فقط آرٹ ہی آرٹ ہے آرٹ کیا ہے فقط آرٹ ہی آرٹ ہے میری دیوار کی بے رخی آرٹ ہے آرٹ کیا ہے فقط آرٹ ہی آرٹ ہے میری دیوار کی بے رخی آرٹ ہے سب پرندوں نے پرواز کی بات کی سب پرندوں نے پرواز کی بات کی جگنوں نے کہا روشنی آرٹ ہے جگنوں نے کہا روشنی آرٹ ہے دن بنانے ہے تو تمام جتنے نوجوان بھائی میرے پیچھے بیٹھے میں ان کے نظر شیئر کرتا ہوں کہ دن بنانے ہے تو ان کی تشکیل میں رات مجبوری ہے چاندنی آرٹ ہے دن بنانے ہے تو ان کی تشکیل میں رات مجبوری ہے چاندنی آرٹ ہے میری دھڑکن کی دھنہی بگڑ جائے تو میری دھڑکن کی دھنہی بگڑ جائے تو میری سانسوں کی ترتیب بھی آرٹ ہے میری سانسوں کی ترتیب بھی آرٹ ہے عرش سے فرش تک فرش سے عرش تک رنگ ہی رنگ ہیں آرٹ ہی آرٹ رنگ ہی رنگ ہیں آرٹ ہی آرٹ ہے آپ حضرات نے اشار تو بڑی فرمائش کی لیکن میں بس ایک آخری غزل سناوں گا چونکہ بار بار کہہ رہے ہیں وقت بہت ہو گیا ابھی بھی میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے سر میں ایک غزل بس سننے کی اجازت چاہتا ہوں خاص تو عرض میں کرتا ہوں وہ یوٹیوب پہ سن لینا یار ہر جگہ سنائیے میں عرشاد ٹھیک اسی یقین پر شرط لگائیں صاحبہ ٹھیک اسی یقین پر شرط لگائیں صاحبہ جیت نہ جائیں صاحبہ ہار نہ جائیں صاحبہ ٹھیک اسی یقین پر شرط لگائیں صاحبہ جیت نہ جائیں صاحبہ ہار نہ جائیں صاحبہ ایک گمان کے سوا کس سے دعا سلام ہے ایک گمان کے سوا کس سے دعا سلام ہے کون جو ہم کلام ہے اور سنائیں صاحبہ کون جو ہم کلام ہے اور سنائیں صاحبہ لمس کی حسرتوں میں نیچ جسم کی سرحدوں کے بیچ جاگ کے تھک رہے ہیں ہم خواب دکھائیں صاحبہ جاگ کے تھک رہے ہیں ہم لمس کی حسرتوں میں نیچ جسم کی سرحدوں کے بیچ جاگ کے تھک رہے ہیں ہم خواب دکھائیں صاحبہ زبط بہ دامن رسا عشق بہ ارز مدہ زبط بہ دامن رسا عشق بہ ارز مدہ آپ کی فکر ہے مجھے بھیگ نہ جائیں صاحبہ آپ کی فکر ہے مجھے بھیگ نہ جائیں صاحبہ باغ کے سب گلوں کا شہد دودھ کی تھنڈی تھار نہر آپ کے دائیں صاحبہ آپ کے بائیں صاحبہ باغ کے سب گلوں کا شہد دودھ کی تھنڈی تھار نہر آپ کے دائیں صاحبہ آپ کے بائیں صاحبہ اور چوٹ لگی پتا چلا درد ہوا پتا نہیں چوٹ لگی پتا چلا درد ہوا پتا نہیں بھول گئے بھلا دیا ٹھیک کیا پتا نہیں بھول گئے بھلا دیا ٹھیک کیا پتا نہیں دور کسی دیار میں دھوپ کے رنگ کا کوئی دور کسی دیار میں دھوپ کے رنگ کا کوئی پھول کھلا ہے پھول کا نام پتا پتا نہیں بہت خوبہ بہت خوبہ بہت خوبہ بہت خوبہ بہت خوبہ بہت خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے جناب امار اقبال صاحب ظاہر ہے کہ مشاعرے کو انہوں نے اس بلندی تک پہنچا دیا ہے